اسلام علیکم جنرل سید آسم منیر صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور یہ میسج میرا آپ کے لیے ہے ایکسکلوسیف جنرل آسم منیر صاحب سید شاہ صاحب آپ پوری دنیا کی آٹھوے اور نوے نمبر پہ آنے والی آرمی کے ہیڈ ہیں پوری دنیا کی بات کر رہی ہیں پوری دنیا میں تقریباً آٹھ عرب لوگ موجود ہیں اور تقریباً دو سو کے نزدیک ملک ہیں اس میں سے پاکستان کی آرمی کا نمبر آتا ہے ایٹ یا نائن اور سب سے دنیا کے پانچ میں سب سے موسٹ پاپولیس ملک کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں کیا آپ ایک ایسی عورت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے کہ جو ہیو گرانٹ کی محبت میں اتنے سال پہلے پاکستان چھوڑ کے بھاگی تھی جمائمہ کے سامنے کیا آپ گھٹنے ٹیک دیں گے کیا پاکستان کی جو کورٹس اس وقت جمائمہ کورٹس بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے سرخم کر دیں گے اپنا سر جھکا دیں گے ایک شخص انٹی سٹیٹ ہے ثابت ہو چکا ہے نو مئی کو اس نے پاکستان کی اہم سینسٹیو تنصیبات پہ حملہ کروایا اور وہ اونچی اونچی آواز میں چیخیں مارتا رہا امریکی سازش کے نام پر اس نے ایک بہت بڑی سازش کھیلی پاکستان کے خلاف پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتا رہا ابھی بھی کر رہا ہے شیخ مجیب الرحمن کا نام بار بار لیتا ہے ایسٹ پاکستان کا نام بار بار لیتا ہے پاکستان کو بہت اس وقت برے حالات سے پاکستان گزر رہا تھا جب یہ نو مئی والا واقعہ ہوا اور اگر آپ نے اس حالات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اتنی اچھے لوگ دیئے ہیں آرمی میں ماشاءاللہ سے اگر حالات کنٹرول میں نہیں کیے جاتے تو پاکستان ٹو جاتا کے پی کے کو توڑنے کی بہت دفع کوششیں ہو چکی ہیں ان کے فیورٹ ٹالیبانوں کے ہاتھوں تحریک ٹالیبان پاکستان کے ہاتھوں سرٹیفائیڈ آنٹی سٹیٹ ایلمنٹس ہیں سرٹیفائیڈ ٹریزن ہو چکی ہے سرٹیفائیڈ آپ کو کلاسیفائیڈ انفرمیشن آپ کے پاس ہے ان کے لنکس ہیں نیکسس ہے رو کے ساتھ مساد کے ساتھ پروسیڈ چل رہا ہے پیلسٹینین ملیٹری ڈیفنس کلپ بنایا جا رہا ہے جس میں پاکستان ہوگا ایران ہوگا اور ترکی ہوگا اور انڈونیزیا ہوگا اور ایسا نہ ہو پی ایم ڈی سی نہ بن سکے پیلسٹینین ملیٹری ڈیفنس کلپ نہ بن سکے اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو ایک بار پھر سے انتشار میں پھیلانے کی پوری سازش کی جا چکی ہے اور جمائمہ کوٹ سی تھرھو اس انتشاری کو جیل سے باہر نکالنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے سر جی آپ کو میں یہی کہوں گی کہ آپ دنیا کی نمبر ایٹھ نمبر نائن بیسٹ آرمی کے ہیڈ ہیں ایک ایسی عورت کے سامنے اس کے چیلوں کے سامنے اس کی سازشوں کے سامنے کہ آپ گھٹنے ٹیک دیں گے کہ جو ہیو گرانٹ کی عشق میں گرفتار ہو کر اتنے سال پہلے اپنے دو بچوں کے ساتھ بھاگ گئی تھی پاکستان کو چھوڑ کر اس کے پاس موقع تھا وہ رہتی اس کے ساتھ شادی اپنی دھباتی وفاں دھباتی تو یہ فرسٹ لیڈی بنی ہوتی لیکن ہیو گرانٹ کی محبت میں گرفتار ہو کے بے وفائی کر کے باہر بھاگ گئی یوکے میں بھاگ گئی پھر طلاق لے لی اس نے طلاق دی امران نے اس کو طلاق دی کیونکہ اس نے بے وفائی کی تھی پھر وہاں پہ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنے سالوں بعد اس کی محبت کیسے جاگ گئی اتنی زیادہ امران کی لیے کہ اب اتنی بیچین ہو گئی ہے کہ پورا کا پورا پاکستان تباہ کرنے پر تلیو ہی ہے امران کی محبت میں امران کو نکلوانے کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے سارے زائنسٹ لیڈرز براد شرمن سے لے کے ہر لیڈر جو ہے وہ اس وقت امران کو باہر نکالنے کے چکروں میں ہیں جب آپ کو پتہ ہے تو آپ یہ کیوں یہ سازش کامیاب ہونے دے رہے ہیں اور آپ کیسے اتنے بڑی آرمی کے ہیڈ ہو کر ایک انٹائی سٹیٹ ایکٹر کو دوبارہ سے آزاد ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں میں ایک عام پاکستانی ہوں میرا نام ڈاکٹر فاریہ بخاری ہے ڈاکٹر فیب ایم ڈی میں ایک ایکٹیویسٹ ہوں پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہوں میرا حق ہے کہ میں یہ بولوں اور میں یہ کہوں کہ کائنلی یہ ملک کو پاکستان کو جمائمستان بنانے سے روک لیں اور یہ جو زائنسٹ اور پروسیڈرز اس وقت سازشے کر رہے ہیں اپنے سازشی کو باہر نکالنے کی اس سازش کو پہ فورن سے پہلے آپ نے نیٹرلائز کرنا ہے ڈیسیبل کرنا ہے اور کائنلی یہ ملٹری کوٹس میں لے کے جائیں معاملہ یہ کیا ہے یہ جمائمہ کوٹس میں تو یہی ہوگا نا جمائمہ کی بات سنی جائے گی اور جمائمہ کا آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہیں اگر اس کی وفاداری پاکستان کے ساتھ ہوتی تھی ہی گرانٹ کی محبت میں اتنے سال پہلے پاکستان چھوڑ کے نہ بھاگتی بندہ پوچھے یہ جو سارے پاکستانی آج جمائمہ جمائمہ کرتے پھر رہے ہیں جمائمہ بابی جمائمہ آنٹی جمائمہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اپنی مادر ملت بنا لیے جمائمہ کو میرا صرف ان سے ایک سوال ہے کہ سر جی آپ مجھے یہ بتا دے بچوں یوتھیوں جو بھی آپ کا نام ہے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی جمائمہ آنٹی آپ کی جمائمہ مدھر آپ کی مادر ملت جمائمہ بیوی اتنے سال پہلے یو گرانٹ کی محبت میں گرفتار ہو کے آپ کا ملک پاکستان چھوڑ کے آپ کی پیارے پیارے لیڈر آپ کے خلیفہ ریاست مدینہ جناب عمران خان کو چھوڑ کے کیوں بھاگی تھی میری اس بات کا آپ جواب دے دیں اگر آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں دے سکتے تو بس پھر آپ آئیں بائیں شاہیں مت کریں کیونکہ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں پروسیڈ وار ہو رہی ہے سلیبی جنگ ہو رہی ہے اور پیلسٹینین ملیٹری ڈیفینس کلپ بننے جا رہے ہیں بلکہ بن چکا ہے پی ایم ڈی سی کے نام سے جس میں پاکستان لیڈ کر رہے ہیں جس میں جنرل آسیم منیر چیف آفارمی سٹاف اس کو لیڈ کر رہے ہیں برادر ریسی کی شہادت اسی وجہ سے کی گئی آپ زیادہ تماشے مت کریں آپ کا جو ٹاپ لیڈر ہے وہ انٹر سٹیٹ ہو چکا ہے وہ منٹلی انسٹیبل ہے اور اس کو پہلے تو اس کو سائکیائٹرک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ دوسری بات یہ جمائمہ کی باتوں میں آکے خدا کے واسطے ملک کا نقصان مت کریں اور کائنڈلی اپنی حرکتوں پہ اپنی باتوں پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں اور تھوڑا سا کومن سنس کومن سنس سے سوچیں کہ جو عورت یو گرانٹ کی محبت میں عشق میں گرفتار ہو کہ اتنے سال پہلے عمران کی محبت کو ٹھوکر مار کے پاکستان کی محبت کو ٹھوکر مار کے چلی گئی تھی آپ اس سے اب کیا وفا کی امید رکھتے آپ اس سے کیا پاکستان سے محبت کی امید رکھتے ہو ایک فلم بنا لینے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ اس کو پاکستان سے محبت ہے ٹھیک ہے نا کائنڈلی یہ ذرا تھوڑا سا اپنا دماغ استعمال کریں ٹروسیڈ وار ہو رہی ہے اور غزہ میں اس وقت نسل کشی کی جا رہی ہے جنوسائیڈ ہو رہی ہے اور ہم بنانے جا رہے ہیں پاکستان سے یہ شروع ہو رہا ہے بڑا اچھا کام جس کو ہم کہتے ہیں پیلیسٹینین ملیٹری ڈیفنس کلب جس کے اندر پاکستان ایران انڈونیزیا اور ترکی کی فوجیں مل کر پیلیسٹینین سٹیٹ کو سوورن سٹیٹ کو ایک آرمی آرمڈ سپورٹ ایک ان کی افیشل آرمی کے طور پر ان کو سپورٹ دیں گی جب تک کہ وہ اپنی خود کی آرمی نہیں بنا لیتا ہے یہ ایک بڑا بڑا ٹھیک تھا قسم کا کام ہونے جا رہے آپ کو پتا نہیں ہے یہ انٹرنیشنلی ریکنائزڈ ایک لیجیٹمیٹ اورگنیزیشن بنے گی انٹرنیشنل پلاٹ فارم بنے گا جو کہ پیلیسٹینینز کو ڈیفنس پروائیڈ کرے گا ایک انٹرنیشنل لیول اور اس معاملے میں اگر آپ کو تھوڑی سی ہوش ہو جائے تو انٹرنیشن جو آپ کے نیولی ایلیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک اپنا پیس پلان بھی دے دیا ہے کہ کس طرح سے ہم فلسطینیوں کی حفاظت کریں گے سمجھ رہے نا انڈونیشیا آ گیا انڈونیشیا نمبر نائنٹین پہ ہے ایران جو ہے نمبر فورٹین پہ ہے پاکستان نمبر نائن پہ ہے ترکیہ اس سال ٹوئنی ٹوئنی فور میں نمبر ایٹ پہ ہے ہماری آرمیز جو ہیں اس نمبر پہ ہیں in the world right now as of today 2024 اور پاکستان کی ائر فوز جو ہیں نمبر ایٹ پہ ہے ترکیہ کی جو جو نیول فورس ہے وہ نمبر ٹین پہ ہے تو جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہیں وہ فلسطینیوں کو ائر فوز پروائیٹ کرے گا کیونکہ ہمارا بیسٹ آسٹ ہے وہ اور ترکیہ جو ہے وہ فلسطینیوں کو نیول سپورٹ پروائیٹ کرے گا کیونکہ ان کا بیسٹ آسٹ نیول ان کی ہے فلیٹ ہے اور ایران اور انڈونیزیا جو ہیں وہ ground support provide کریں گے because they have a very large network of ground forces تو یہ اس طرح سے ایک conglomerate اور ایک coalition بنے گی جس جو کہ defense provide کرے گی in real means to the palestinians millions of palestinians against any aggression by IDF to protect them from another genocide تو یہ کام ہونے جا رہا ہے اس کام کو روکنے کے لیے crusaders نے یہ plan بنایا کہ crusade کو ہی نہ روک سکے اور پاکستان کو پھر سے مشکل میں ڈال دو پھر سے انتشار میں ڈال دو پھر سے civil crisis میں ڈال دو political instability میں ڈال دو تو انتشاری بھائی عمران بھائی کو بھائی نکالا جا رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے پاکستان کی سڑکوں پہ نو مئی کی طرح کی تماشے لگائیں اور پاکستان کی بیستی کرنے کی کوشش کریں پاکستان کو humiliate کریں humiliation تو خیر انہوں نے بہت کر دی ہے پوری دنیا میں پاکستان کو sanction تک کروانے کی انہوں نے کوششیں کر ڈالی ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہے جو کہ پاکستان کی لیے اچھا ہے جو کہ کشمیر کی لیے اچھا ہے جو کہ غزہ کی لیے اچھا ہے کشمیر میں اس وقت حالات بڑے گرم ہو رہے ہیں آپ نے اگر نوٹ نہیں کیا تو وہ بہت کچھ ہو رہا ہے مجاہدین پہ بڑے اٹاکس کیے جا رہے ہیں اور مجاہدین کو شہید کیا جا رہے ہیں اور وہاں پہ اس وقت جو آپ کی ریزسٹنس مومنٹ ہے کشمیریوں کی وہ اس وقت بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے اور اس کو دبائنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تو اس لیے ہمیں ذرا ہوش کے ناخون لے لیں اور یہ جمائمہ کورٹ سے نکال کے ملیٹری کورٹس میں یہ معاملہ جانا چاہیے اور میرے پیارے بھائی چیف فارمی سٹاف سید آسیم منیر پلیز سر یہ کائنڈلی آپ دنیا کی نمبر نائنٹ ٹاپ موسٹ آرمی کے ہیڈ ہیں اور کائنڈلی ایک عورت جمائمہ جو کی ہیو گرانٹی محبت میں اتنے سال پہلے پاکستان سے فرار ہو گی تھی پاکستان کو تھوکر مار کے چلی گئی تھی آپ اس سے ہار نہیں مان سکتے یہ ملکی عزت کا سوال ہے یہ ملکی وقار کا سوال ہے یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے ہم نے یہ کرسیڈ جیتنا ہے جیسے کہ ہم نے ہر کرسیڈ جیتا ہے اور اس کرسیڈ میں اور پچھلے کرسیڈ میں کیا فرق ہے اس کرسیڈ میں صرف مسلمان نہیں لڑ رہے مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا ان کے ساتھ لڑ رہی ہے اس کرسیڈ کے خلاف پہلی دفعہ پوری دنیا مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے اس کرسیڈ کے خلاف تو انشاءاللہ ہم یہ کرسیڈ جیتیں گے لیکن آپ نے یہ جمائمہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے اور یہ جمائمہ کورٹس کو نا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو کہ جمائمہ جسٹسز ہیں اور جمائمہ کورٹس ہیں ان کی ذرا اکاؤنٹوبلیٹی ہونی چاہیے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ان کو ایکسپوز کریں ان کی کرپشن ایکسپوز ہو تاکہ یہ سسٹم بہتر ہو تاکہ یہ سسٹم بدلے یہ سسٹم اس لئے خراب ہے کیونکہ یہاں کی جوڈیشری خراب ہے جب جوڈیشری اچھی ہو جائے گی تو سسٹم بھی اچھا ہو جائے گا اللہ حافظ سلام علیکم